بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تاریخ اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں بڑی تازہ ترین جو خبریں ہیں نا ان کے ساتھ حاضر ہوئے ہوں ناظرین اکرام آرمی چیف جنرل کمج ویز باجبہ سے انکر خصوصاً بالخصوص جو یہ بغیرد برگیڈا ہے جو یہ بظاہر یہ جو یہ خونی لیبرل جو ہیں انہوں نے ملاقات کی یہ تیس کے قریب یہ انکر خواتین وزرات موجود تھے اور ملاقات کا آغاز سلیم صافی کی والدہ کے لیے دعای مغفر سے ہوا جناب مجیب و رومان شامی جو خاصے وضع داروں سرسلے میں خصوصی شورت کے حمل بھی ہیں انہوں نے سلیم صافی کی والدہ کے لیے دعا سے اس محفل کا آغاز کروایا ملاقات کا بنیادی مقصد تو کشمیر کی موجودہ صورتحار پر بات چیت تھا کشمیر اور افغانستان کی لیکن جہاں یہ لوگوں کٹھے ہوں اور وہاں کوئی شارت نہ ہو یا یہ اپنی اوقات نہ دکھائیں اس کے بعد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اچھا جو کشمیر کے حوالے سے جنرل باجوا نے جو وریفنگ دی اس میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پہ اگر پاکستان اور بھارت کا ظلمیان بات چیت ہوتی ہے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے مطلب کہ ہم کوئی یہ نہیں چاہتے کہتے کہ ہم اس کے مخاضبت کریں گے یا ہونے نہیں دیں گے ہم نے تو بڑی خوشی ہے ہم کہوں تھا یہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت جانگل لگی رہے اور ہماری زندگی جنرل بنی رہے شاید خاکانہ باسی جب وزیر آزم تھے اس وقت سے بین الاقوام اشتدہ پہ دونوں موالک کے درمیان بات چیت کی کوششیں ہو رہی ہیں یہ جو کہتے رہتے ہیں نا کہ بظاہر اٹھنی اٹھنی کرتے رہتے ہیں نہیں جن نہیں ہم تو کشمیر کی ذاتی تو فراناں تو یہ اور یہ مل گئے ہیں اور انہوں نے سودہ کر لیا حالانکہ بیک ڈور جو ڈپلو میسی تھی اس کا تو آغاز خیر بہت پہلی ہو چکا ہے لیکن بیک ڈور چینل سب سے زیادہ ایکٹب جو ہے تو خاکانہ باسی کے دور میں ہوئے تھے اور یہ دیکھ کے ساری باتیں رہاں پہ ڈال دیتے ہیں ظالم لوگ ہیں اچھا وہ کہہ رہے ہیں جی جب سے وزیر آزم نے بین الاقوام اشتدہ پر دونوں موالک کے درمیان بات چیت کی کوششیں ہو رہی ہیں آرٹیکل 370 کو ہم نے کبھی تسلیم نہیں ہے کیا یہ تو ایک صدی پلیسی ہے فوج کی بھی اور حکومت کی بھی ہمارا مسئلہ آرٹیکل 35A ہے ہو سکتا ہے آندہ چاند دنوں میں بھارت کے طرف سے اس مسئلے پر کوئی پیش رفت ہو کشمیر بیشنے سے مطلق شاید خاکانہ باسی کا بیان انتہائی افسوسناک تھا آپ کو پتہ ہے نا یہ جو مو میں آئے تو بھی کہہ دیتے ہیں انہوں نے کہا تھا خاکانہ باسی صاحب نے کہ یہ پاکستان کا یہ وزیری عظم رہا ہے اور دو تین دنوں میں آپ نے اس کے کرتو دیکھ لیم آگے ان کا ایک کارنام آپ کو دکھاتا ہوں آپ کے تو حیرت گم ہو جائے گی ان کی اوقات کیا ہے اصل میں یہ لوگ ہیں کیا یہ تو غصے سے پاگل ہو رہے ہیں کہ جو ڈاکے ان کے جو پکڑے جا رہے ہیں اور جس طرح ان کے لوٹ مار کا بزار ختم ہوا ہے یہ تو پاگل ہو رہے ہیں اچھا یہ انہوں نے خاکانہ باسی صاحب نے کہا تھا یہ کشمیر کا صددہ تو کر لی ہے پاکستان نے جس پہ جنرل باجوان نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ یہ بیان انتہائی افسوسناک ہے اب آئیے جنب افغانستان کی طرف افغانستان میں جاری امن عمل میں پیش ریفت نہ ہوئی تو بہت نقصان ہوگا یہ جنرل باجوان نے کہا ہے کیونکہ انہوں نے پھر سارا ان کو بتایا ہے کہ اس وقت تاربان کی پوزیشن کیا ہے امریکہ کی پوزیشن کیا ہے پاکستان کی پوزیشن کیا ہے حالانکہ جو ان جاہلوں کی انٹرسٹ کی باتیں تو نہیں ہوتی تو اپنی شہارت اور اپنا ایک ایجنڈہ لے کے ہاتھ جگہ جاتے ہیں باہر اچھا کیا کہ ان کو سمجھا دیا پر انہیں سمجھ تو نہیں آئی ہوگی یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ طالبان شکست سے دو چار ہو گئے ہیں صورتحال ایسی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے نا ہمارا یہ میڈیا ہے جو یہ خونی لیبرل میڈیا ہے یہ انہوں نے عجیبا غریب افغان پھنے گی طالبان کو تشکست ہو چکی ہے اب تو کوئی ان کے ساتھ نہیں رہا وہ اپنی حکومت نہیں بنا سکتے یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے جس پر جنب باجبہ نے کہا ہے کہ ایسا تاثر نہ دیں یہ آپ کے لیے بھی ملک کے لیے بھی خطرناک ہوگا اور ایسا ہے بھی نہیں صورتحال ایسی نہیں ہے امید ہے افغانستان کے اندر قیام امن کے لیے پیشرف ہوگی کہ جی کوئی نہ کوئی بات آگے بڑھے گی آگے بڑھ بھی رہی ہے جیس ظاہر ہے اب وہ پھون پھون کے قدم اٹھا رہے ہیں طالبان یہ تو نہیں اپنی بیس سال کے جدو جہد صرف ہمیں خوش کرنے کے لیے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یا آپ کو خوش کرنے کے لیے ماں سرنڈر کر دیں مان لیں وہ تو ظاہر ہے جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ جہاز شروع کیا تھا جاتاک پورا وہ نہیں چھوڑتے اب جنائے اب آئیے جو ان کی اصلی وقات ہے جس کے لیے وہاں پہ گئے تھے جو ان کو بڑی آگ لگی ہوئی تھی منیزہ جانگیر نے ملاقات میں پیمرہ افسار آرم کا محملہ اٹھایا ظاہر ہے یہی کہا ہوگا کہ جو ان پہ آئیہ صحیح نے حملہ کروایا آئیے اگر بینہ صدو تو یہی بات کرتے ہیں نا ویسے سٹیٹ وے کرتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں اتنے پاگل بھی نہیں ہیں آرمی چیف نے اس پر بڑا زبردست جواب دیا انہوں نے کہا کہ ہم نے مارنا ہو تو ایسے نہیں مارتے کہ پیٹ میں ایک جینلی گولی لگی ہے اور وہ ساجناب وہ اپنا واز بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کے پیٹ پر گولی بھی لگی ہوئی ہے اور فٹا فٹ پوری دنیا کے سوشل میڈیا اس پر وہ ویڈیو بھی پھیر رہی ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے سب کو اس بات کا علم تھا کہ اتنے بجے یہ واقعہ ہوگا اتنے بجے یہ براڈ کاسٹ کریں گے اتنے بجے ہم نے یہ کرنا ہے اور پوری دنیا میں ایک دوم انٹرنیشنل تنظیم میں تک ایکٹیو ہو گئی تھی ہو گیا تو آرمی چیف نے کہا کہ ہم نے مارنا ہو تو ایسے نہیں مارتے بڑی جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے پتہ بھی نہیں چلنا تھا ہم مارتے تو پھر تو پتہ جل نہیں تھا باقی بھائی اب بات ہے اس کو اکبر بھوٹی کو کیا کہا تھا اس نے جنر مشرف اس نے کہا تھا کہ ایسا کہاں سے یہ آیا گولا یا گولی اور کس نے ماریا اور کہاں لگیا تمہارے بہممگمان میں بھی بات نہیں آ سکتی اور اس لیے تم اپنی اوقات میں رہو یہ زیادہ وہ بلوش بننے کی کوشش نہ کرو لیڈر بننے کی کوشش نہ کرو نہ فوج کے خلاف بغاوت کرو لیکن وہ نہیں ٹلے نا وہ تو خیر بچارا ایک زندہ درگور بندہ تھا میرے خواہ نبے سال کے قریب تو اس کی عمر ہو چکی تھی تو وہ چاہتا تھا کہ مرنے سے پہلے جب وہ مرے تو وہ ایک بڑے ہیرو کی طرح مرے بہرحال اس نے جیسا تو ایسا بھی کر کے وہ مقام بلوچوں کے نزدیک تو حاصل کری لیا اچھا جی جنب باجبہ نے کہا اگر ہاں اسے مارتے تو پتہ بھی نہیں چلنا تھا کہ کس نے مارایا کیا ہونا تھا یہ خواہ پی نہیں پڑھنی تھی پوری دنیا میں فوج اور خفیہ داروں پر کوئی اطراز نہیں ہوتا یہ بات تو میں بلکہ تھی میں نے کل بھی آپ سے ارز کیا تھا کہ آپ سی آئی اے کے خلاف بات کریں نا کمریکہ میں را کے خلاف کریں نا انڈیا میں اور کسی جنسی کے خلاف میں کہنا یہ ران میں کریں سعودی رنم کر کے دکھائیں برطانیہ میں کر کے دا ہے امائی سخص کے خلاف کیا بات آپ کرتے ہیں یہ فلمیں ہی ہیں جو اقدوم بنا دیتے کر دیتے ہیں پریکٹیکل لائف میں ایسے نہیں ہوتا یعنی کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں فوج اور خفیہ داروں پر کوئی اطراز نہیں ہوتا یہاں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو میسنگ پرسن کا وویلہ بچا دیا جاتا ہے یہ تو برکل ہے ہے جی اور وہ میسنگ پرسن کہاں سے براوند ہوتی ہے کوئی مقاورے میں مارا جاتا ہے کسی کی جب لاش ملتی ہے تو پتہ لیتا ہے یہ تو فرانہ تھا جناب جس کی تصویر لے کے اممہ جان اور نانی اممہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ تو فلاں بند ہے یہاں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو شور بچا دیتے ہیں یہ میسنگ پرسنز ہیں آرمی اٹھا کے لے گی انٹریز اٹھا کے لے گی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور بعد میں نکلتا کیا یہ سب جانتے ہیں کیا بھروتی سنوں کو دھماکوں میں شہید ہونے اور دہشت گردگی کاروائیوں میں شہید ہونے والے اممیسنگ پرسنز نہیں ہیں کیا بات ہے اچھا پھر جنرل صاحب نے بڑی زبردست اور یہ منیزر جانگی نے جو تکھنی لگائی تھی نا تو وہ بھی آخر جنرل ہے اس نے کہا کیوں جی میر صاحب ہامد میر صاحب گوریا تو آپ کو بھی لگے تھی بتایا نا کس نے ماری تھی آپ کو آپ کو تو پتا ہے جس پر ہامد میر نے ہستے ہو گیا کہ ضرور اسلام نے ماری تھی اس پر آرمی چیف نے کوئی غصہ نہیں کیا نا 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 بھڑے تھنڈے لہجے میں کہا کہ آپ ان کے خلافے احفہ یادرج کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں آپ کو میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کر رہے ہیں احفہ یادرج لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ پر گولیاں جاوید مینگل نے چلوائی تھی بتاتے کیوں نہیں کیا ہیسٹری ہے جاوید مینگل کی کیا معاملات تھے انٹرنیجنس کو تو پتا ہے نا حافظ میر صاحب کی کو پتا ہے اس لئے انہوں نے چوپی کر گیا میسنہ یوں ہو گیا ہے پہلے بڑی ڈراما لگایا تھا نا پہلے دن تو ٹی وی پر خاص ہو تو ڈراما لگا تھا اچھا سلیم صافی نے اپنی یقعات کے این مطابق اپنی تربیت کے این مطابق علی وزیر کا معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ ان کی والدہ کا پیغام پہنچانا ہے تو آرمی چیف نے اس پر غصے کا ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ صافی صاحب آپ سے ذہر اس بات کو کون جانتا ہے کہ علی وزیر کون ہے وہ کیا کچھ کہتا ہے کہ آپ کو علم نہیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو ان لوگوں کے ساتھ نہیں بتا دے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں ان کا مطلب تھا یہ کہنے کا کہ وہ دہشتگردہ ہے وہ غیر ملکی جنسیونی کام کرتا ہے آپ کو نہیں اس بات کا علم آپ صافی ہیں لیکن سلیم صافی کیسے کہا ہے جو مالک تو ان کا مشترکہ ہی ہے نا جی انہوں نے کہا کہ ایک علی وزیر کا مسئلہ علی وزیر کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ایک نجائز بس ٹینٹ بنایا ہوا تھا جس سے قبضہ چھڑوایا گیا ہے ان کی والدہ کو بھی چاہیے کہ وہ انہیں بتائیں کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ ان کی خلاورتی نہ کریں اور یہ گنڈا گردی اور بدماشی نہ کریں بلیک میل نہ کریں بجائے اس کے کہ آپ انہیں سمجھائیں آپ ان کے دوست ہیں آپ میرے پاس یہ لے کر آگئے ہیں کہ ان کی والدہ کا پیغام آیا ہے والدہ کا کیا پیغام ان کی آیا ہے کہ ہم ان کو خلو چھوڑ دے دیں کہ وہاں سارے پخلون سارے اس علاقے پر قبضہ کر لیں وزیرستان کے آپ نے کہا کہ ہمیں معلومہ کہ سافی سفارت خانوں میں جاتے اور وہاں پر کیا گفت میں گرتے ہیں بتائیں نا ان کی وقات صاحب کی جانر علاق صاحب نے وہ ہم سے کاؤنٹر ٹچیک کرتے ہیں جو بات آپ کرتے ہیں اس پر آمد میر نے کہا کہ جو بات آپ کرتے ہیں وہ ہم سے کاؤنٹر ٹچیک کرتے ہیں آرمی چیف نے کہا کہ نہیں میر صاحب ایسا نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کون کیا باتیں کرتا ہے کسی انکر نے سوال کیا کہ وہ لوگ کون ہیں یسفر آرمی چیف نے جواب دیا یہ سامنے بیٹھے ہیں اب مجھے بتائیں اس سے وضع جواب کیا ہو سکتا تھا آرمی چیف نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان قومی دارے میں واپس آئے گی ملک سے شدت پسند سیاست ختم ہوگی ہم نے ماضی میں نواز شریف کو بھی سپورٹ کیا عمران خان کو بھی سپورٹ کیا کوئی اپنے وزن سے گرتا ہے تو یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے بھئی ہم تو جتنا آئین پاکستان کا اجازت دیتا ہے ان کی مدد کرتے ہیں اگر اپنی بوجھ سے کوئی زمین بوجھ ہو جائے تو اس میں ہم کیا کریں جب کرپشن ہی آپ کی اسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے جب آپ کے مطلب کرپشن کی کہانیاں سات سمندر پار تک پھیل جائیں تو پھر فوج کیا کرے آپ کو فوج کیا بچائے پھر تو عدلی ہے آپ ہیں آپ پاکستان کا آئین ہے سیدھی بات ہے بہرحال دماغ تو ان کا خاصہ ٹھیک ہو گیا ہوگا اس سے لیکن یہ بڑے ڈھیٹ ہیں بڑے بے شرم ہیں یہ باز نہیں ہیں کہ میں آپ کو بتا دوں وما علین اللہ البلاغ المومین ناظرین کرام درخواست ہے قرآن اور نماز کا ترازمہ کے ساتھ جانئے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائکس نے سس کے سفر میں مارا ساتھ دی آپ کا بہت شکریہ